اسلام علیکم دوستو دو اگست دو ہزار بائیس یو ایس ہاؤس پیکر نینسی پلوسی تائیوان کے وزٹ کے لیے پہنچتی ہیں پچیس سال بعد یو ایس کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ تائیوان کا وزٹ کر رہا ہے چائنیز فارن مینسٹر وانگ یو نے کہا کہ یو ایس سپیکر کا تائیوان کا وزٹ ایک پاگل پناہ غیر ذمہ درانہ اور نامکول عمل ہے چائنیز فارن مینسٹری کا اسی پر مزید کہنا تھا کہ پوری دنیا میں چائنہ صرف ایک ہے اور تائیوان اس کا ایک حصہ ہے اس وزٹ کے ساتھ ہی چائنہ نے تائیوان کے نزدیک سمندر میں اپنی آج تک کی سب سے بڑی ملٹری ڈریل کا آغاز کر دیا ہے چائنہ اس وقت تائیوان آئیلنڈ کی چھے جگہوں کے اوپر لائیو ملٹری ڈریل کر رہا ہے اور اس ایریا میں کسی بھی قسم کا فلائٹ اور سی اپریشن بند کر دیا گیا ہے آخر چائنہ اور تائیوان کے درمیان ایسا کیا کنفلکٹ ہے کہ ایک وزٹ کی وجہ سے چائنہ اتنا اگریسیولی رییکٹ کر رہا ہے اور کیوں یو ایس کے اتنے ہائی ڈیلیگیشن کو پچی سال بعد تائیوان کا اچانک دورہ کرنا پڑا اور کیا واقعی تائیوان جو ہے وہ چائنہ سے ملٹری کنفلکٹ لڑنے کے پوزیشن میں ہے آئیے اس کنفلکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تائیوان ساؤتھ اینڈ ایسٹ چائنہ سی کے جنکشن کے اوپر ایک آئیلنڈ ہے اور رفلی ہنڈرڈ مائل دور ہے ساؤتھ ایسٹ چائنہ کی کوسٹ سے دنیا میں اس وقت دو چائنہ جو ہیں وہ اپریٹ کر رہے ہیں ایک پیپلز ریپبلک آف چائنہ جو کہ آج کا چائنہ ہے لیکن تائیوان جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ریپبلک آف چائنہ کہتا ہے اور کہتا ہے ایک اصل چائنہ جو ہیں وہ ہم ہیں تائیوان ایک ازاد جمہوری ملک ہے اس کی اپنی آرمی ہے اپنا سسٹم ہے اپنی گورنمنٹ ہے لیکن یو این میں اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کنٹری کا درجہ حاصل نہیں ہے چائنہ تائیوان کو ون پالسی کے تحت اپنے ہی ملک کا ایک صوبہ مانتا ہے اور کہتا ہے تائیوان اصل میں چائنہ کا حصہ ہے جبکہ تائیوان کا کہنا ہے کہ یہ جو آج کا پیپلز ریپبلک آف چائنہ ہے اصل میں وہ بھی ان کا ہے اور اصل چائنہ وہ ہیں اب اس کنفلکٹ کو سمجھ لیں کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا تائیوان میں سب سے پہلے عباد ہونے والا قبیلہ آسٹرو نیشین لوگوں کا تھا جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آج کے جنوب چائنہ سے آئے تھے تائیوان آئیلنڈ پہلی دفعہ چائنیز ریکڈ میں 249 ایڈی میں ظاہر ہوا جب اس وقت کے ایک بادشاہ نے اپنی ملٹری کو نئے جگہ تلاش کرنے کے لیے بیجا 1624 سے لے کے 1661 تک تائیوان جو ہے وہ ڈچ کلونی کے زیرے انتظام رہا اور اس کے بعد چائنہ کے چین خاندان نے اس کا کنٹرول سنبھالا 1895 میں جب جپان نے فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ جیتی تو جپان نے تائیوان کے اس آئیلنڈ کے اوپر قبضہ کر لیا اس کے بعد 1945 سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جپان نے سرنڈر کیا تو تائیوان دوبارہ رپبلک آف چائنہ کے کنٹرول میں آ گیا اب اس وقت اس کے ساتھ ساتھ ہی چائنہ کے اندر بھی ایک لیڈرشپ کی جنگ چل رہی تھی چنگ کائی شیخ جو کہ چائنہ کو ایک ڈیموکراتک سسٹم کے تحت چلانا چاہتے تھے جبکہ اس کے برعکس ماؤزد ہنگ جو ہیں وہ چائنہ کو کمیونیس سسٹم کے تحت چلانا چاہتے تھے اسی وجہ سے ان دونوں لیڈر کی آپس کی کنفلکس نے چائنہ کے اندر ایک سیول وار جو ہے وہ چھیڑی اب نائنٹی فورٹی فائیو میں اس وار کا نتیجہ یہ ہوا کہ چنگ کائی شیخ کو وہ چائنہ کے ساؤتھ ایسٹ علاقے تک محدود کر دیا گیا اور باقی تمام چائنہ کے اوپر ماؤزد تنگ نے اپنی حکومت قائم کر لی اب چنگ کائی شیخ نائنٹی فورٹی نائن میں ہی اپنے حامیوں جن کی تداد تقریباً پندرہ لاکھ بتائی جاتی ہے ان کو ساتھ لے کر تائیوان ہجرت کر گئے آج کے جو تائیوان میں ڈیموکریٹک سسٹم نظر آتا ہے یہ چنگ کائی شیخ اور ان کی فیملی کے تحت ہی وجود میں آیا تھا تائیوان کا ماننا یہ ہے کہ ایک دن وہ پورے چائنہ کے اوپر ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ لاغو کرے گا اور اصل چائنہ جو ہے وہ تائیوان ہے جبکہ چائنہ کا ماننا ہے کہ تائیوان اسی کا ایک پروونس کا حصہ ہے اور اس کو چائنہ اپنے ملک کا الگ پارڈ کنسیڈر ہی نہیں کرتا رشیہ کے یکرین انویجن کے بعد یو ایس کو لگتا ہے کہ چائنہ بھی تائیوان میں اسی طرح کا انویجن جو ہے وہ پلان کر رہا ہے اسی وجہ سے پچیس سال بعد جو ہے وہ یو ایس کا اتنا ہائی ڈیلیگیشن تائیوان کا وزڈ کر رہا ہے جبکہ یو این تائیوان کو ایزا ریکگنائیز نیشن کنسیڈر ہی نہیں کرتا یو ایس نے اس وقت چائنہ کو ڈائریکٹ پیغام دیا ہے کہ اگر اس نے تائیوان کے اوپر کسی انویجن کی کوشش کی تو یو ایس اس کے راستے میں کھڑا ہوگا اسی سچویشن کی وجہ سے دنیا کی دو بڑی طاقتو چائنہ اور یو ایس کے درمیان ایک ملٹری کانفلیٹ کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ یوکرین کے بعد اگلی جنگ جو ہے وہ تائیوان میں ہونے کی کافی پاسیبلیٹیز مجود ہیں تائیوان کی ملٹری جو ہے وہ چائنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تائیوان کی ٹوٹل عبادی دو کروڑ تیس لاکھ ہے جس میں سے ایکٹیو پرسنل صرف ایک لاکھ ستر ہزار ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں چائنہ کے پاس تقریباً بیس لاکھ ایکٹیو آرمی موجود ہے تائیوان کو کسی بھی قسم کے انویجن سے بچانے کے لیے تائیوان کے پاس پندرہ لاکھ ریزور فوس ہے اور یہ وہ واحد نمبر ہے جو چائنہ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ تائیوان کسی بھی ملٹری کیٹیگری میں چائنہ کے مقابلے پر نہیں ٹھہر تھا لیکن تائیوان کو یو ایس کی سپورٹ حاصل ہے اور یو ایس نے چائنہ کے ساؤتھ سی میں انفلوینسٹ کو کم کرنے کے لیے آٹھ نیول بیسز بنا رکھی ہیں اور یو ایس اس کا پبلکلی اظہار بھی کر چکا ہے کہ اگر تائیوان کو انویڈ کیا گیا تو یو ایس اس کی مدد کو آئے گا اب امریکہ جو ہے وہ تائیوان میں یوکرین کی طرح کی مدد کرے گا یا واقعی اپنی ملٹری کو چائنہ کی ملٹری کے سامنے کھڑا کرے گا اب ساؤتھ ایسٹ سی میں ڈیویلپ ہوتی ہوئی یہ سچویشن کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ